بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے گلین صاحب یہ جو پلٹیکل ہوریزن ہے مجھے اس میں دو چیزیں نظر آ رہی ہیں ایک تو جو آپ کہہ رہے تھے کہ جو نو مئی کے بعد کی صورتحال ہے اس میں کچھ مزید شد و مد اور شدت آپ کو محسوس ہو رہی ہے لیکن دوسری طرف میں بھی ایک بات کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد پھر آپ کی طرف گہن میں پھینک رہا وہ یہ ہے سر کہ مجھے پی ٹی آئی کی طرف سے بھی پوری ایک حکمت عملی اور پوری شدت کے ساتھ اپنے بیانیے پہ کھڑا ہو جانا اور قائم رہنا قائم رہنا اور جو نو مئی کا واقعہ ہے اس کے مقابلے میں اپنا ایک نیرٹیو کو سامنے لے کر آنا ہے تو دونوں طرف ایک طرف ہی معاملہ نہیں ہے دوسری طرف سے بھی اسی شدت کے ساتھ اس کا ڈیفینس جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اب میں سوچے رہا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اپنی بات کریں کہ ultimately اس کا result کیا نکلے گا آج جو development ہوئی ہے خاص کر جو سائفر کیس ہے اس میں شاہ محمود قرشی صاحب کی زمانت ہوئی ہے میں چاہتا ہوں آپ زمانت نہیں ہوئی جو ان کا فیصلہ فیصلہ ہو گیا اور شاہ محمود قریشی کو جو ناظرین دہتر سال کی قید کی سزا سنائی گئی سائفر میں جی وہ کالدم فیصلہ قرار دے دیا گیا ٹھیک ہے وہ فیصلہ ہی سیٹسائیڈ ہو گیا ہے تو ٹیکنیکلی وہ اس میں اکوٹ ہو گئے ہیں بائزت بری بری ہو گئی اردو میں کہتے ہیں تو وہ کر دیئے گئے ہیں یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے بیسیکلی اگر آپ دیکھیں جو چار فیصلے ہوئے تھے آٹھ فروری سے چند دن پہلے یہ ان میں ایک شامل تھا ٹھیک ہے تو ایک یہ تھا ایک توشہ خانہ والا تھا ایک عدت والا تھا تو عدت کا فیصلہ بھی اس دن ہم نے بات کی کہ تقریباً یہ ہو چکا ہوا تھا لیکن اس کو ٹیکنیکلی ڈریل کیا گیا ٹھیک ہے تو اب اگر وہ فیصلہ ہو چکا ہوتا اور یہ فیصلہ جس طرح ہم کہہ رہے تھے کہ ایک ہفتے میں امید تھی ہو جاتا تو عمران خان شامل مدکریشی کی طرح باہر آ جاتا ہے اب تو شامل مدکریشی پہ اس وقت کوئی ان پر کیس نہیں ہے نو مئی کی کیسز ہیں نو مئی کی کیسز ہیں لیکن شاید وہ بیل ایبل ہیں اور ان میں ابھی ان کو بیل اپی ہوئی تو نہیں ہے نہیں کئیوں میں ان کو بیل گرانٹ بھی ہوئی تھی ان کو جب رفتاری اور صدا دی گئی تھی وہ تو شاہ خانہ میں سوری اس میں دی گئی تھی سائفر میں لیکن میرے خیال میں کچھ کیسز میں مزید زمانت درکار ہے ان کو بیل گرانٹ بھی چلے وہ لے لیں گے لیکن یہ تو آنے والے دنوں میں پتا چلے گا جو آپ کہہ رہے تھے بعد میں اس پہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے اس پہ بھی ایک جو ایسٹ پاکستان والی انہوں نے ٹویٹ کی ویڈیو مشرقی پاکستان والی اس پہ اب کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک دباؤ کا مہم دراصل یہ دونوں طرف جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ایک طرف اس سے نظر آ رہا ہے کہ ریلیف ملنے والا ہے کیسز میں کچھ خاص ہے نہیں تو وہ کوٹس اپنی ٹرن پہ شاید وہ دیتی جائیں گی آپ میکسیمم ان کو ڈیلے کر سکتے ہیں دوسری طرف پھر نئی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں جس طرح یہ ٹویٹ والا معاملہ ہے جس طرح کچھ اور ایک سننے میں آ رہے ہیں کہ توشا خانہ کا ایک اور ریفرنس بان رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح کی چیزیں ہیں اب یہ آنے والے دنوں میں ویسے پتہ چل جائے گا چند ہی دنوں میں کہ کیا ادھر سے بھی کوئی ایسی سیچویشن بن رہی ہے کہ اب اس معاملے کو یہیں پہ ختم کر کے آگے جائے آ جائے تو پھر تو نئے کیسز نہیں بنیں گے ٹھیک ہے اور اگر نئے کیسز بنتے ہیں تو ظاہر ہے پی ٹی ای کا بیانی ہے تو قائم ہے تو وہ اپنے بیانی کے ساتھ یہ جنگ مزید لڑتی رہے گی ایک میں بڑا ہی سنسٹیف ٹاپک ہے لیکن میرا کام ہے اس پہ سوال اٹھانا یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے مین مین عوضے ہیں آرمی چیف کی نیچے کیا ان میں کوئی تبدیلی کے چانسز ہیں چونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے چونکہ جب یہ پورٹفولیو چینج ہوگے میں ڈی جی آئی کی بات کر رہا ہوں میں جو ملٹری انٹیلیجنس کے اہڈ ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں ڈی جی آئی ایس آئی کی بات کر رہا ہوں چونکہ جب وہاں پہ تبدیلی آئے گی تو شاید پالیسیز کے اندر بھی تبدیلی آئے یا یہ ممکن نہیں ہے نہیں ہو سکتا ہے بھر یہ جب ہوگا تب پتا چلے گا کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ شاید جون میں ایسی توقعات ہیں میں اسی لیے اٹھا رہا ہوں تو وہ بھی ایک سائن ہوگا بلکل کہ آگے کی طرف جانا ہے کیونکہ جس طرح ہم نے بار بار بات کی کہ سسٹم میں تو ابھی اس طرح سے ابھی سمجھ نہیں آ رہی ہے اب یہ دیکھیں نا یہ جو ریلیف ملے یہ بہت بڑا ریلیف ہے ایک لیگل ریلیف ہے ان کو ریلیف سے مراد یہ ہے کہ ظاہر ہے ان کا جسٹس ملے ان کے بقول تو اور پی ٹی آئی کے لیے اور عمران حان کے چاہنے والوں کے لیے یہ بہت بڑی خبر ایک اور بھی چیز ہے صرف تو یہ دونوں طرف سے ایک سیچویشن چل رہی ہے ایک اور بھی چیز ہے جو مجھے بھی اٹھا رہے ہیں ایک تو میں نے یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے مین مین جو عدے ہیں ان کے اندر تبدیلی کی بات کی ہے جس کے بارے میں ابھی پتا نہیں ہے کہ کیا ہوگا ایک اور بھی بات ہے یہ جو ایکزیکٹیو کی طرف سے فرسٹریشن کا ازار کیا جا رہا ہے اور میں اس کو دیکھوں گے جو چند دن پہلے پرائیم نیسٹر آف پاکستان نے جوڈیشلی کے حوالے سے بات کی اور جو آج فیصلہ آیا ہے اس کے تناظر میں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ٹینشن بڑھ رہی ہے ابھی جو ریکشن آئے گا ظاہر ہے دیکھیں جب آلٹی میٹلی دیکھیں ان کی کیا کوشش تھی جو ایکزیکٹیو ہے یا جو ابھی جو کچھ لوگ چنتخب کہتے ہیں کچھ لوگ منتخب کہتے ہیں حکومت تو الیکٹڈ جس طرح کی بھی آئی ہے آئی ہے انجینئرڈ ہے الزام ہے تو ان کی تو کوشش یہی ہے نا کہ یہ پلے کریں اور یہ کس چیز پر پلے کریں گے وہ انٹی امران بھی پلے کریں گے نا تو انٹی امران کو پلے کر کے وہ جو بڑے گھر والوں کو بھی ساتھ کہیں گے کہ جناب یہ دیکھیں گے کیا کر رہے ہیں اور اگر ادھر سے ان کو ریلیف ملتا جائے گا تو ان کی فرسٹیشن بڑے گی صحیح ہے تو ادھر کی اگر فرسٹیشن ادھر کی بڑے گار کی بھی کام ہوگی اگر کوئی پیچ اپ ہوگا پھر بھی ادھر فرسٹیشن بڑے گی اگزیکٹیو میں فرسٹیشن بڑے گی جو سویلین اگزیکٹیو ہے ہاں جی ان کی بڑے گی جو موجودہ رجیم ہے ان کی بڑے گی کہ جنابی علی یہ معاملہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے اس لیے یہ کوشش کی جائے گی اچھا اب آپ مجھے یہ گاور بات بتائیں میں کیسز بنانے کی کوشش کی جائے گی مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو مورے ہیں ایک طرف اسٹیبلشمنٹ ہے ایک طرف سویلین اگزیکٹیو ہے ایک طرف جوڈیشری ہے ایک طرف عمران خان ہے یہ جو چیس کی اوپر گیم ہے اس کی سیٹلمنٹ کس طرح سے آگے ہوگی کیونکہ یہ سب سے ایمپورٹنٹ بات تو یہی ہے کہ آگے ان چاروں پلیئرز کے اندر ایجسمنٹ کیسے ہوگی اور بات بڑھے گی کیسے آگے میرا خیال ہے کہ جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں جو میرا تو ایک تجزیہ اپنا یہی ہے سب کو پہلے تو ایک ایک قدم پیچھے ہٹنا ہوگا پیچھے ہٹیں گے پھر سٹیٹیجی بنائیں پھر آگے آکے ٹیبل پر بیٹھیں اور بات کریں اس لوگ تو پیچھے ہٹنے کے لیے نہیں ہے نہیں ہو سکتا ہے ہو جائیں وہ بھی میں آپ کو اندیا یہ بھی دے رہا ہوں کہ اگر تو یہ تبدیلی ہوتی ہے تو اس کے بعد کوئی ایسا ماحول بنتا ہے جو بائی دوے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر کچھ ایسی سٹیلمنٹ ہوتی ہے جس کی امید ابھی تو نظر نہیں آ رہی ہے پی ٹی آئی کی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی کسی بھی طریقے سے کسی بھی ٹاپ کی نتیجے میں کسی بھی صورتحال کی نتیجے میں تو ایک میں بڑی خبر آپ سے ابھی اپنا امکان ہی شیئر کرنا چاہ رہا ہوں یہ جو عمروں کے حوالے سے آپ بات کرتے رہتے ہیں کہ جناب دو سال بڑھیں گے یہ دو سال بڑھیں گے لیکن میں آپ کو بتاؤں اگر کوئی ایسی سٹیلمنٹ ہو جاتی ہے جس میں ایک ون ون سیچویشن آتی ہے تو بہت زیادہ قوی امکان ہے میرا یہ خیال ہے کہ جنرل آسی منیر اور قاضی فائد عیسیٰ یہ پھر ایکسٹینشن کی طرف نہیں جائیں گے اچھا پھر ظاہر ہے پھر نئے لوگ آئیں گے نئی ٹیم ہوگی نئے سسٹیلم چلے گا جس میں سب کے لیے ایک ون ون سیچویشن ہوگی اور یہ میں آپ کے بات بتاؤں مزے کی یہ دو چیزیں میں کرنا چاہ رہا ہوں ایک کا عیازت دیں بہت ساری باتیں ہوں محسن نکوی صاحب کے مطلق وزیر داخلہ ابھی تو خیر وہ لندن کی سیرنگ کر رہے ہیں وہ لندن کیوں گئے ہیں وہ مزی ہے اور کی کوئی بھی جا سکتے ہیں یہ بات نہیں ہے کچھ امپورٹنٹ کام کرنے گئے ہیں میرا خیال ہے کچھ باتیں چیتے ہیں اس کا کچھ شاید کوئی تعلق خط سے بھی ہو جو لکھا گیا ہے جو اصل میں وہ سوشل میڈیا کی جو کیمپینز ہیں میرا ذاتی ایک خیال ہے بہت زیادہ چل رہی ہیں برطانیہ سے امریکہ سے باہر کے ملکوں سے جو پی ٹی آئی کی چل رہی ہیں اور وہاں پہ انہوں نے آپ کو پتا ہے وہاں پہ سائیبر ونگ اور سیکیورٹی جی جی ان سے بلکل تو اشارہ تاں انہوں نے کہا ہے کہ یار ایتھو کچھ تسی دیکھو وہ ان سے کوئی سسٹرس لینا چاہتے ہیں سسٹرس بھی لینا چاہتے ہیں اور پوچھ یہ بھی کہ یار ان کو کیسے ہم ایک مجھے کہنے دیں ایک بات کہنے دیں ایک بات مجھے کہوں گا بات پر نہیں ہوگی یا چائنیز کی سسٹرس لینے سے برطانیہ کی سسٹرس لینے تو بہتر نہیں ہے جو مرضی لیں انلیس کے آپ کو موٹیو کیا ہے موٹیو تو اچھا نہیں ہے موٹیو تو زبان بندی ہے موٹیو تو فیڈم او ایکسپریشن کو کنٹرول کرنا ہے لیکن بار بار ہم کہتے ہیں ظاہر ہے کہ غلی زبان غالم گلوچ اور فیک نیوز پھلانا اس کو تو ہم ہر صورت میں نہ کبھی پھلاتے ہیں کتل اس کی گنجائش آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں یہ صرف ایٹی آئی کی طرف سے نہیں ہے یہ ہر طرف سے ہو رہا ہے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں میں بھول گیا تھا دوسری بات یہ اس سے ملتی جلتی بات میں یہ بھی ایک شاہبہ اظہار کر رہا ہوں بہت سارے لوگوں نے یا ایک دو ریپورٹرز حضرات نے یہ خبر چلائی کہ محسن نکوی صاحب کی جو خفیہ ملاقات تھی رات گئے مولانا فضل الرحمن سے اس میں ان کو انہوں نے آفر کی کہ آپ کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمن بنا دیتے ہیں ایک ساتھی نے یہ خبر دی تو آپ اس طرح کریں میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اراد گئے یہ آفر کرنے کے لئے محسن نکوی ان سے ملے ہوں گے مجھے جو لگ رہا ہے میرا جو انیلیسز ہے اور ایکسپیرینس ہے اور ابزرویشن ہے اس میں ہو سکتا ہے یہ ایک اسی طرح کا پیغام ایک دیا گیا ہو مولانا فضل الرحمن کو جو ان کو پہلے درنے میں دیا گیا تھا ٹھیک ہے پر وہ پی ٹی آئی کے زمانے میں تھے وہ نے کہا تھا کچھ دیر سبر کر ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک امکار کہ انہیں کہا گیا کہ ابھی آپ نہ کریں ہو سکتا ہے یہ سسٹم ہی سال ڈیڑھ سال کہ وہ جو اس وقت انہیں کہا گیا تھا کچھ دیر انتظار کر لے ایک میں ٹھہرے یہ رجیم چینچ کا پیغام ہے نہیں ہوگا نہیں رجیم چینچ کا پیغام ہے یا سسٹم کے لپیٹنے کا پیغام ہے نہیں نہیں سسٹم کے لپیٹنے کا میرا خیال ہے نہیں پیغام ہے اور انشاءاللہ ہم تو کہتے ہیں کہ ہونا بھی نہیں چاہیے جیسے کہ جو موریت ہے اس کو چلنا چاہیے لیکن ہو سکتا ہے لیکن ایک میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ان میں سیچویشن ہے اس میں پھر یہی ہوگا نا تو ہو سکتا ہے انہیں کہا کہ ابھی ان کے ساتھ مل کے آپ کچھ نہ کریں آگے شاید کچھ اور چیزیں آنے والی ہیں ایک اور بھی امپورٹن بات ہے یہ جو چاروں پلیئرز ہے جن کا میں نے شروع میں حوالہ دیا اور نگران وزیراعظم دوبارہ بن جائیں گے نہیں نگران وزیراعظم نہیں میں تو سسٹم کے لپٹ رہیں گی بات کر رہا ہوں سسٹم لپٹ جائے گا سسٹم لپٹ جائے گا کوئی بھی جو آئے گا اب اگر اس طرح سے مارشللہ نہیں آتی اس طرح سے مارشللہ نہیں آتی اگر مارشللہ نہیں آتی تو سوریان چیرہ یہی ہوں گے ایک نیشنل گورنمنٹ آتی ہے کچھ اس طرح کا سیٹ اپ آتا ہے جو سب کو قابلے قبول ہے لیکن اویسلی پی ٹی آئی کو تو وہ قابلے قبول نہیں اچھا ایک آخری بات بنگلے دیشی موڈل بھی قابلے قبول ہو سکتے ہیں یہ تو بڑی دیر سے آپ کو چاہ رہا ہے یہ جو نیشنل گورنمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں یہ آپ کو پتہ ہے پروید مشرف کے زمانے سے بات ہو رہی ہے بھی سائل لوگ ہیں یہ ایک دفعہ اس ملک کو ایک نیشنل گورنمنٹ کی ضرورت ہے سب بیٹھیں وہاں پہ صرف ایک یہ جو پلیٹیکل اپوچنیزم ہے وہ موقع پرستی آگے آ جاتی ہے کیونکہ میں پی ٹی آئی میں ہوں تو آپ چونکہ میں پاور میں ہوں تو مجھے پی ایم ایل این سوٹ نہیں کرتی آپ میں پاور میں ہوں پی ایم ایل این تو مجھے پی ٹی آئی سوٹ نہیں کرتی ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آخری بات آخری بات آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے پلیٹیکل فرنٹ پہ تو کسی چیز کو رول اوٹ کرنا ہی نہیں چاہیے اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن ایک بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ باتیں جتنی دلہ کرتے رہے ہیں جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں جو امنسٹری فائنینس میں بیٹھے ہوئے ہیں بظاہران آئی ایم ایف بہت ٹف ہے اس دفعہ ہاں جی اور یہ ٹفنس جو ہے نا یہ جتنی باتیں میں کر رہا ہوں اس سے شاید زیادہ ٹف ہے چاہیے اس پہ جب آئی ایم ایف پہ ہم پروگرام کرتے ہیں تو یہ پہلے سب سے بڑا جو اس ٹائم پہاڑ نظر آ رہا ہے مجھے وہ بجٹ منظور ہونے کے بعد بھی آئی ایم ایف کا پروگرام کیسے آصل ہوگا یہ ساری پلیٹیکل چیس اور اس کے اندر ایجیسمنٹ تو بعد میں ہیں یہ نہ ہو کہ معاملہ دوبارہ سے ڈیفالٹ کی طرف نہ نکل جائے جانے اللہ خیر کرے ہم تو چاہتے ہیں پاکستان کا اچھا ہو اس پہ بعد میں ایک تفصیل سے پروگرام کرتے ہیں اجازت لیتے ہیں ناظرین کو ٹھیک ہے ایک تو فیڈ بیک دیں اور دوسرا منڈے وینسٹے اور سیٹرڈے سنوار پودھ اور ہفتہ کو ایف ایم پاور نائنٹی نائن پہ پاور سٹیشن پہ یہ پروگرام آپ سن بھی سکتے ہیں مقال مٹھے بھی تو اجازت دیجئے اللہ حافظ سنوار پاور سٹیشن پہ